موسیقی لسکاور دی وارڈ کے معزز دوستو اسلام علیکم ناظرین اکرام اللہ عز و جل نے قرآن مجید فرقان حمید کی سورة المائدہ آیت نمبر 82 میں ارشاد فرمایا ہے کہ تم عداوت کے لحاظ سے سخت ترین لوگ ان کو پاؤ گے جو یہودی اور مشرک ہیں ناظرین اکرام اس آیت کے مصداق آج یہودیوں کی اسلام سے دشمنی کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں لہذا اسی دشمنی کی آگ میں ان کا مسلمانوں کو گمراہ کرنے کا اولین مقصد انہیں چین سے بیٹھنے نہیں دیتا اور یہ مسلم معاشرے کے بگاڑ کا ٹھیکہ اپنے سر اٹھائے سازشوں کے تحت تفریقہ سما مہیا کرنے کے لیے نتنہی چیزوں کو خوشنما بنا کر مسلم طبقے میں عام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ان سازشوں کو اس قدر فریب سے متعارف کروایا جا رہا ہے کہ عام مسلمان ان سازشوں کے جھانسے میں آنے میں کوئی آر محسوس نہیں کرتا جس سے نہ صرف وہ اس نئی ایجاد کے نشے کی لطمے پڑھ کر اپنی ذہنی صلاحیتوں سے محروم ہو جاتا ہے بلکہ بخوشی اپنے وقت کے زیاہ کے ساتھ ساتھ اپنی جسمانی اور ذہنی کمزوریوں کو بھی قبول کر لیتا ہے لہٰذا اسی مقصد کی آر میں روزانہ بیسیوں ایسی چیزیں دیکھنے میں آتی ہیں جنہیں دیکھ کر عقل انسانی ہیران رہ جاتی ہے کیونکہ جدی ٹیکنالوجی کی نتنے ایجادات اور اس کی بڑھتی ہوئی مانگ اور استعمال کی وجہ سے یہ دنیا اگرچہ ایک گلوبل ویلیج تو بن چکی ہے لیکن انسانی صحت پر اس کے بڑھتے ہوئے مذہر اثرات بھی بڑی تیزی سے سامنے آ رہے ہیں انہیں اتنے ایجادات میں سے جس ایجاد نے سازش کے تحت نوجوان طبقے کی ماہرانہ صلاحیتوں کو کھوکلا کرنے اور انہیں بیکار کر کے لڑائیوں پر اُبھارنے کی کوشش کی ہے ان میں ویڈیو گیمز کا نام سر فہرست ہے نظرین اکرام اسلام امن کا دین ہے جو ایک قتل کو بھی گناہیں عظیم قرار دیتا ہے اور اس گناہ سے بچنے کا حکم دیتا ہے جو کہ یہودیوں کو گوارا نہیں دہشتگردی کے الزام لگانا اور نوجوانوں کو جنگ پر آمادہ کرنا قتل و غارت کو ان کے ذہنوں میں فٹ کرنا ان کی اولین ترجیحات میں شامل ہو چکا ہے لہٰذا وہ ایسی ایسی ویڈیو گیمز لانچ کرتے ہیں جسے مسلمانوں کے اندر اس امن والے دین کا تصور ہی ختم ہو جائے اور اس کے علاوہ جسمانی کمزوریوں کو اس قدر بڑھا دیا جائے کہ وہ جنگیں تو کریں فساد تو پھلائیں لیکن طاقت سے نہیں لہذا دوستو آج کل جس ویڈیو گیم کو ایک سازش کے تحت پھلایا جا رہا ہے وہ پپ جی کے نام سے مشہور ہے اور اسے دوہزار سترہ میں کوریا کی ایک کمپنی بلو ہول نے بنایا تھا اس گیم میں ایک خاص بات ہے اور وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے مطابق قیامت سے پہلے ایک عظیم جنگ ہوگی اور یہ جنگ اتنی خطرناک ہوگی کہ ہر سو افراد میں سے ننانوے مریں گے اور ایک بچے گا اور دوستو اگر اس گیم کا مشاہدہ کیا جائے تو اس میں بھی اس جنگ سے ملتی جلتی نشانیاں موجود ہیں جس میں سو میں سے ایک آدمی بچتا ہے باقی سب یعنی ننانوے مر جاتے ہیں اس کے علاوہ اس گیم میں شوٹ کرنا سکھایا جاتا ہے جس سے پورا کا پورا گاؤں تباہ ہو جاتا ہے اور ہر طرح کے ہتھیار سے متعارف کروا کے عوام کے ہاتھوں میں کھلے عام اسے استعمال کرنے کی ہمت پیدا کی جا رہی ہے چونکہ عام لوگ تو اسے صرف دل بہلانے وقت گزارنے اور تفریقے طور پر کھیلتے ہیں لیکن انجانے میں وہ اس سازش کا حصہ بن رہے ہیں جو یہودیوں نے کر رکھی ہے جبکہ بچے اور خاص طور پر نوجوہ نسل اس قسم کی ویڈیو گیمز کو کسرت سے کھیل کر جرائم کے نتنے طریقے اور ترقیبیں سیکھ رہے ہیں یہ گیمز ان کے ذہنوں میں تشدد ماردھار اور لڑنے جھگڑنے کے ایسے ہنر پیدا کر رہی ہیں جو ماں باب اور اپنے بڑوں سے بغاوت کا سبب بن رہے ہیں خواتین حضرات ویسے تو جتنی بھی ویڈیو گیمز ہیں ان کے منفی اثرات ضرور ہوتے ہیں لیکن پاب جی ایک ایسی خطرناک گیم ہے جس میں جتنے بھی حصہ دار کھلاری ہوتے ہیں ان سب کے ساتھ وہی سامان ہوتا ہے جو کسی حقیقی جنگ میں کسی ملک کی فوج کو دیا جاتا ہے اس لیے یہ کہنا بے جانا ہوگا کہ یقینا یہ ایک ایسی ویڈیو گیم ہے جس سے خون ریزی اور جرائم کو بڑھاوا دیا جا رہا ہے جبکہ عام فرد کے لیے وہ تصورات اور الفاظ جن کو پہلے کبھی سوچنا بھی مایوب سمجھا جاتا تھا اب وہ ان گیمز کے ذریعے حقیقی زندگی میں رچتے بستے جا رہے ہیں اور معاشرہ ان کے کسیر استعمال کے باعث انہیں قبول کر کے اپنے اندر زم بھی کر رہا ہے اور اس کے ساتھ جسمانی کمزوریوں کا بھی رسک لے رہا ہے جس کے بارے میں سانجدانوں کا کہنا ہے کہ لوگوں کی دور کی نظر کی خرابی اور اندھے پن کی وجوہات کم روشنی میں کام کا کمپیوٹر ٹی وی اور موبائل کی سکرین پر زیادہ وقت صرف کرنا شامل ہے جبکہ اس بات کا بھی انکشاف کیا گیا ہے کہ آئندہ پچیس تیس سال میں دنیا بھر میں پانچ عرب انسانوں کی دور کی نظر خراب ہو جائے گی جو کہ دنیا کی کل عبادی کا نصف ہوگی یعنی دوسرے الفاظ میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ پچاس فیصد لوگوں کی دور کی نظر خراب ہو جائے گی جبکہ اندھے پن کا شکار مریضوں کی تعداد بھی بڑھ کر سات فیصد تک پہنچ جائے گی کیونکہ دور کی نظر کی خرابی اندھے پن کی پانچویں بڑی وجہ ہے اور یہ ٹی وی اور موبائل فون کے زیادہ استعمال کے ساتھ ساتھ ان پر مستقل نظر جمائے رکھنے سے ہوتی ہے اور آج کا نوجوان طبقہ اپنا زیادہ وقت ویڈیو گیمز کھیلتے ہوئے کسرس سے نظر کو جمائے رکھنے میں صرف کرتا ہے ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ ویڈیو گیم اینیمیشن کی روشنی سے نکلنے والی شوائیں اور مخصوص کلرز کمبینیشنز کی وجہ سے مرگی جیسی بیماری کا سبب بھی بن رہی ہے لہٰذا دوستو ہمیں چاہیے کہ ایسے ہر کام سے خود کو اور اپنے اردگرد کے لوگوں کو خبردار کریں جو سرہ سر انسانیت کے نقصان کے لیے ہو اور آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ایسے ہر فعل سے دور رکھے جو اللہ کی یاد سے غافل ہونے کا سبب بنتا ہو دوستو اس ویڈیو میں بتائی جانے والی سازشوں کو اپنے عزیز و اقارب کے سامنے بے نقاب کرنے کے لیے اسے زیادہ سے زیادہ ورشائپ اور فیس بک پر شیئر کرنے میں ہمارا ساتھ دیں ہم کل انشاءاللہ دوبارہ ملیں گے ایک اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اجازت دیجئے گا اپنا دوستو رشداروں اور گردنواہ کے تمام لوگوں کا بہت خیار رکھئے گا اللہ حافظ